ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں جاتیوں سے کہا بھئی میں نے وہاں جانا ہے وہ کہنے کہ ہم تو یہاں رہتے ہیں ہم وہاں کبھی نہیں گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے میں نے کہا ادھر جا کے ازان دینی ہے نماز پر دعوت دینی ہے اللہ کے نبی کی بات ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک اللہ میری بات پہنچائے گا بس یہ شوق ہے کہ مجھ سے پہلے بھی لوگ پہنچے ہوں گے پر میں بھی ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ میں کہوں کہ یا رسول اللہ میری ملاقات ہو کہوں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام اس آخری کنارے پر بھی لیا تھا تو وہ پھر مجھے ڈرانے لگے دو گھنٹے کی فلائٹ ہے چار گھنٹے کی ڈرائیو ہے اب تھک جائیں گے میں کہا نہیں جانا ضرورت ہے ہماری ادھر تھی تو نہیں تشکیل پر میں کہا جانا ضرورت ہے تو غیر ہم دو چار ساتھی ماس کے لیے کچھ آپ نے ہاں سے آتا ہے دو گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے پھر وہاں سے آگے وہاں ایک چھوٹا سا شہر تھی آلٹا تو میں دیکھ کے ہران ہو گیا وہ کل کل ٹاپ پر ہے وہاں دو مہینے سورج نکلتا نہیں دسمبر جنور اور دو مہینے سورج ڈوپتا نہیں چون چولائی یہ دو مہینے ڈوپتا نہیں تو وہ آلٹا دنیا کا آخری شہر ہے نارت میں وہاں سے روزہ جماعتیں نکلی تھے اور وہاں گشت ہو رہا تھے اور وہاں تعلیم ہو رہی تھے کون تھے وہاں سومالیا کے مسلمان سومالیا جب نکلے تو مائیگریٹ ہوئے تو مختلف جبوں پہ آباد ہوئے سومالیا مسلمان انہوں نے وہاں مسجد بنائی بڑے خوبصورت چھوٹی سی وہاں سے روزہ جماعت تین دن کی جماعتیں نکل رہی تھی گشت ہو رہا تھا تعلیم ہو رہی تھی انہوں نے ہمیں گاڑیاں ہو رہی تھی میرے سامنے بٹھا کیا پہ تو میری سنتو در کہہ دی تو یہاں ٹیچر بنکے پہنٹھا ہے تو میری سنتو در کہہ دی تو وہاں سے انہوں نے ہمیں اپنی گاڑیاں ہم دی تو وہاں سے چار گھنٹے وہ سلسل چلے اور آخری کنارے پر ایک گاؤں ہے چھوٹا سا اس کی ڈیر دو ہزار آبادی تو اس میں جو پہلا مسلمان ہمیں ملا اس نے کہا میرے دس دن تبلیغ میں لگے ہو پھر وہاں سے ہم آگے پونے گھنٹے کا آگے سفر تھا اس گاؤں سے آگے پونے گھنٹے کا سفر تھا تو اس وقت کوئی رات کے بارہ بجھ رہے تھے اور سورج ابھی کھڑا تھا چار آگست تھا تو آگست میں سورج ڈوبنا شروع ہو جاتا تمہارے پونچتے پونچتے سورج ڈوب گیا تو پتہ چلا کہ پچیس منٹ کے بعد سورج نکل آئے گا صرف بیس منٹ اس نے ڈوبنا ہے پھر نکل آنا ہے تو بیس منٹ میں ہم نے مغرب بھی پڑھنی ہے عشب بھی پڑھنی ہے فجر بھی پڑھنی ہے تینوں نمازیں پڑھنی ہیں کیونکہ ٹائم ہی تھوڑا تھا وہ اتنی بیس منٹ کی رات تھی پہلے تو سورج چل رہا تھا ہم پہنچے تو سورج ڈوب گیا اب وہاں سے پتہ چلا وہ جو ہمارے ساتھ تھا وہ جس کے دس دن لگے تھے کہ یہ بیس پچیس منٹ سورج باہر نکل آئے گا تو خیر وہ گئے تو تنی شدید ٹھنڈ اور سرد ہوا میں نے ایک مفرصہ لپیٹا اور گاڑی سے نکل کے دوڑ لگائی وہ سمندر کے کنارے اوپر پڑی حیبتناک چٹانے دو جگہ دیکھ کر میں مبہوت ہوا زندگی میں ایک حمالیہ پہاڑ کو دیکھ کر وہ ایک وہ آخری کنارہ دیکھ کر ساری دنیا پھری اور حیبت جو تاری ہوئی دو جگہ جا رہے تھے ہم کھٹ منڈوں سے ڈھاکا تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج سب آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں حمالیہ پہاڑ پورے سال میں صرف دس دن کے لیے چوٹی ننگی کرتا ہے سارا سال یہ بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے دس دن اکٹھے نہیں ہوتے کبھی ایک دن کبھی پہینے کے بعد ایک دن کبھی دو مہینے کے بعد ایک دن ایسے تو کہا وہ سال میں صرف دس دن کے لیے ننگا ہوتا ہے آج حمالیہ پہاڑ سے بادل کوئی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یقین ہونا میں ادھر بیٹھا تھا اعلان سن کے ادھر گیا دوسری کھٹ کی در تو دیکھ کر میں ایسے ہو ایسی حیبت میں روپا تاریخ وَالْجِبَالَهُ تَعْدَا اور ہم نے پہاڑوں کو کیل بنا کے گاڑ دیا اس دن مجھے پتا چلا کہ جس کے کیل اتنے بڑے ہیں وہ خود کتنا بڑا ہوگا اور ایک وہ آخری کنارہ دیکھ کر میں روپا حیبت تاریخ وہ نے آزان دی زور سے ہوا سرد پھر ایک چھوٹا سا وہاں انہوں نے حال بنایا تھا گرم اس میں وہ ٹورس آکے بیٹھ جاتے تھے وہاں آکر جلدی سے چادریں بھی شائیں اور پہلے مغرب کی نماز پڑھیں نماز پڑھ کے سنتیں نہیں پڑھیں کہ ٹر لگ رہا تھا یہ اصوریں نہ نکلیں پھر ساتھ ہی عشق کی نماز پڑھیں عشق نماز پڑھنے کے ساتھ ہی پھر فجر کی ازان تھی اور دو سنتیں پڑھ کر پھر فجر کی نماز پڑھیں پھر میں نے بیان کیا میں کہا سارے کام پور گو گیا تیرے نبی کا پیغان ان ہواوں نے سن لیا لوگ ان کو تو ہم سنا نہیں سکتے ان کی زبان نہیں آتی تو چھوٹی سی مسجد سے چلنے والی محنت کو اللہ تعالی نے دنیا کی آخری کناروں تر پہنچا دیا آپ کام کرنے والی تبلیغ کرو سہی اس کے لئے وقت نہیں کرو